لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ عمرے پر آئے ہیں اور یہاں پر کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مکہ اور مدینہ ان دونوں میں سے مکہ میں تھوڑی سی مہنگائی ہے چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہیں جبکہ مدینہ الملورہ میں چیزیں جو ہے وہ کافی سستی ہیں ریٹ یہاں پر کافی کم ہیں خاص طور پر خجوروں کی بات کی جائے تو مکہ المکرما میں بہت زیادہ مہنگی ہیں خجوریں جبکہ اس کی ونسبت مدینہ الملورہ میں چیزیں کافی سستی ہیں پھر خاص طور پر باقی چیزوں کی بات کی جائے تو باقی چیزوں کے ریٹ میں بھی کافی فرق آپ کو نظر آئے گا مدینہ الملورہ میں پھر مدینہ الملورہ میں بھی آپ جب خریداری کرنا چاہیں تو جب کوئی بھی یہاں پر نیا آتا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا وہ سب سے پہلے جو بسجد نبوی کے آس پاس جو سٹال لگے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں لیکن یہ چیزیں یہاں پر اپنے اصل ریٹ میں فروخت نہیں ہوتی یہاں پر ایک خاص بات آپ کو میں یہ بتا دوں مدینہ بن نورہ کی کہ یہاں پر بھی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی چیزوں کے ریٹ فکس نہیں ہے فکس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ریٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہی پکا ریٹ ہے بلکہ یہاں پر بھی چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں عام طور پر ہوتا ہے کہ جو گاک جس ریٹ میں پھنس جائے اسی میں چیز فروخت کی جاتی ہے یعنی ایک چیز میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک چیز کوئی دس ریال کی بیچ رہا ہے وہی چیز آپ تھوڑے سا اس کو تلاش کریں آگے پیسے دھولے اس کو وہی چیز آپ کو پانچ ریال میں مل جائے گی اگر آپ تھوڑی سی اور مزید جستجو کریں مزید جو ہے وہ ڈھونڈیں تو آپ کو وہ چیز پانچ کے بجائے تین میں ہی مل جائے گی اگر آپ اور جستجو کریں تو وہی چیز آپ کو دو ریال میں بھی مل جائے گی یعنی ایک چیز جو دس کی آپ کو ایک جگہ سمند رہی تھی وہ پانچ کی بھی ملے گی وہ تین کی بھی ملے گی وہ دو کی بھی آپ کو ملے گی لیکن اس کی لئے آپ کو تھوڑا سا دوننا پڑے گا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور پھر خاص طور پر اگر آپ مسجد نبوی سے کبوتر چوک میں آئیں جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں کبوتر چوک میں آ کر آپ لیفٹ سائیڈ کو مر جائیں یعنی الٹے ہاتھ پر آپ تھوڑا سا تین چار منٹ کی پیدل مسافت پر آپ آگے جائیں تو آگے ایک دعودی مارکیٹ آتی ہے دعودی مارکیٹ ہول سیل کی مارکیٹ ہے اور اس ہول سیل کی مارکیٹ میں چیزیں درجن کے حساب سے بہت سستی ملتی ہیں یہ اس وقت آپ کو جتنے بھی سٹال نظر آرہے ہیں جو سڑکوں پر لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں یہ اسی دعودی مارکیٹ سے ہول سیل میں خریدتے ہیں اور یہاں پر لاکر بیجتے ہیں وہاں سے جو چیز ان کو پانچ ریال کی ملتی ہے وہ یہاں پر آپ کو آٹھ دس ریال کی بیجتے ہیں وہاں سے جو چیز ایک ریال کی ملتی ہے وہ یہاں پر آ کر آپ کو دو ریال کی ملتی ہیں اور یہاں سے اس دہودی مارکیٹ کا پیدل سفر جو ہے دو سے تین منٹ کا ہے تو آپ جو چیزیں زیادہ تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں دہودی مارکیٹ سے یہاں سے کبوتر چوک سے لیفٹ سائیڈ پر تھوڑا ساگے جا کر کسی سے پوچھنے دہودی مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے تو وہاں سے یہ چیزیں آپ کو ساری بہت سستی مل جائیں گی اسی طرح یہ اس وقت کبوتر چوک میں یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے بارال یہ شام کے وقت کھولی ہوتی ہے یا شاید میرے حال میں کھولی ہے اس طرف کا گیڑ بند ہے اس کا بارال اس کو کہتے ہیں بنگالی مارکیٹ اور یہ بنگالی مارکیٹ یہ بھی کافی سستی ہے یہاں پر بھی چیزیں جو ہے وہ باقی جگہوں کی نسبت بہت سستی آپ کو مل جائیں گی پھر اسی طرح ایک اور مارکیٹ ہے جو یہ جتنی اس وقت آپ کو نظر آرہی ہیں سٹال لگے ہوئے ہیں یا یہ بنگالی مارکیٹ ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو ساری وہ مارکیٹیں ہیں جہاں سے عمرے والے یا جو ظاہرین آتے ہیں وہ یہاں سے چیزیں خریدتے ہیں یہ ساری وہ سٹال لگے ہوئے ہیں ایک لوکل مارکیٹ ہے لوکل مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو عام مدینہ شہر کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں جہاں سے یہاں کے مقامی آبادی جو ہے خریداری کرتی ہے تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایک تو اچھی بہت ہوتی ہیں ان کی یعنی کوالٹی کے لحاظ سے اچھی بہت ہوتی ہیں اور قیمت بھی مناسب ہوتی ہے اس طرح کی جو قریب مارکیٹ ہے وہ ہے مصد نوی کا جو سنتیس نمبر گیڑ ہے آپ صرف گیڑ کا نمبر آپ یاد رکھ لیں جو سنتیس نمبر گیڑ ہے اس گیڑ سے آپ باہر نکلیں جنت البقی کے ساتھ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر ایک زمزم ہوتل ہے افغانیوں کا ہوتل ہے زمزم ہوتل جس پلازے میں وہ زمزم ہوتل ہے افغانیوں کا اسی پلازے میں اس پلازے کے آپ اندر چلے جائیں تو اس کے اندر تین منزلہ یا چار منزلہ یہ ایک مارکیٹ ہے چار اس کے پلازے کے فلور ہیں تو وہاں پر ہر قسم کی چیزیں جو ہے انتہائی سستداموں ملتی ہیں بعض دکانیں وہاں پر اس قسم کی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہر مال دس ریال کا ملتا ہے اور بہت ہی اچھی چیزیں بہت ہی اچھی کوالٹی میں وہاں پر آپ کو دس ریال میں ملیں گی اور یعنی کوالٹی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ باہر سے جو چیزیں آپ کو سستیں ملتی ہیں وہ ان میں بعض وقت کوالٹی ان کی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ ہے وہاں پر تینوں کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پر ملتی ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درجل تسکیوں کا پیکٹ ہے یہ پانچ ریال کا ملتا ہے لیکن یہ پیکٹ آپ کو اس لیے غفر آپ کو دس ریال میں ملے گا آپ بہت اس وقت شروع میں تو آپ سمجھیں کہ ایک بڑا سستہ ہے لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کی نہیں ہے تو بہت مہنگا ہے اس لیے مدینہ میں پہنچنے کے فوراً بعد آپ اپنی خریداری نہ کریں بلکہ آپ ظاہر بات ہے مدینہ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس آٹھ دس دن کا وقت ہوتا ہے کم از کم آٹھ دن آپ نے رہنا ہوتا ہے تو پہلے جو دو تین دن ہیں چار دن ہیں وہ اچھی طرح سے آپ جو ہے وہ جو آپ کو ٹائم ملے فارغ جو ٹائم ملے اپنی عبادت سے اپنے ذکر اذکار سے تو اس میں آپ ادھر ادھر گھوم کر ایک دن ایک طرف آپ چلے جائیں مثلا ایک دن آپ مشرق کی طرف چلے جائیں دوسری دن آپ مغرب کی طرف چلے جائیں تیسری دن آپ شمال کی طرف تو چانوں طرف چاروں سمتوں میں آپ اچھی طرح سے گھوم کر دیکھ لیں ریٹ چیک کر لیں اور اس کے بعد پھر آخری جو آپ کے دو تین دن ہو ان میں آپ نے جو خریداری کرنی ہو وہ خریداری کر لیں لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ موسیقی